بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنایں گے بہت ہی جھٹٹ سے مزیدار سے بہت ہی کم انگریئنٹ سے کھٹے آلو تو آپ نے ویڈیو کو لازتک دیکھنا ہے سب سے پہلے ہم ایک فرائی پین کے اندر تین سے چار کھانے کا چمچ تیل ڈال دیں گے اور اب ہم اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ زیرہ ڈال دیں گے سابت زیرہ اور اس کے اندر ہم یہ ڈال دیں گے ابلے ہوئے آلو آدھا کلو ہم نے آلو لیے ہیں اسے اوبال کر پیل کر لیا تھا اس کے بعد ہم نے اس طرح سے اسے کیوبز میں کٹ لیا اور یہ زیرے کے ساتھ ہم آلو کو فرائی کر لیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے اور فرائی کرنے کے دران ہم اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ لیسن ادھا کا پیسٹ ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ کٹوی لالمش ڈال دیں گے اور ایک کھانے کا چمچ بھنا کٹا دھنیا ڈال دیں گے اور ایک چائے کا چمچ یا فز بے زوعت نمک لے لیں اور یہ ایملی کا پیسٹ ہے یہ ہم نے آدھا کپ لیا ہے اور اب ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے ساری چیزیں ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ایک سو دو منٹ کے لیے ہلکی آج پر رکھیں گے اس کے بعد ہم فلیم کو آف کر دیں گے ہم اس کے اندر کٹا ہوا ہر دھنیا ڈال دیں گے ہر دھنیا ڈال کر بھی ہم مکس کر لیں گے اور پھر اسے ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے تو دیکھ سکتے ہیں آپ کے بہت ہی کم وقت میں جھڑپٹ سے کھٹے آلو تیار ہو گئے ہیں اسے آپ افطار میں جھڑپٹ سے بنا لیں اگر آپ کو کھٹا زیادہ پسند ہے تو آپ ایک کپ کے قریب انگری کا پیسٹ ڈال دیں اور نمک مرچے آپ اپنے حساب سے ڈال لیں تو جیسے کہ آپ نے دیکھا ہم نے بہت ہی کم وقت میں بہت ہی کم انگریئنٹس کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی کھٹے آلو تیار کر لیے ہیں اور امید ہے ایسے پہ پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو اللہ حافظ